پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک ہی نے لکھا رہی آپ کو بتایا دوستو آج تک اور ایبی پی کے سروے میں فس گئی موڈی سرکار جی ہے دوستو جنتا نے کھدیر دیا یعنی کہ جو گودی میڈیا تھی اسی کے جال میں موڈی سرکار کو 63 پرسیدرش لوگوں نے دوستو فسادیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کسانوں کی کورونا کے بیچ میں نئی رنڈ نیتی جیاں آندولن ہوگا اور بھی تیز کسان پیچھے نہیں ہٹنے والا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریک ہی میں ہم آپ کو بتائیں گے جیاں دراصل آپ کو بتا دیں چودہ کو بابا امبیٹ کر صاحب کی پرتی ماں کو جو یہاں پر دلس سماج کی مہیلہ سے جو یہاں پر آوارن کرائیں گے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو کورونا کے بڑتے معاملے کو لے کر آپ کو بتا دیں اشک گہلوت کا بڑا اعلان بولے لوگ ڈاؤن نہیں لگائیں گے لیکن تھوڑی سی سختی ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو سبرمنیم سوامی نے کھولا موڈی سرکار کے خلاف مور چاہا بولے فیلال اس دیش کے لوگ تنتر کی حالت خستا جیاں آخر ہم نے کیا ہی کیا اس دیش کی جنتہ کے لیے موڈی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو موڈی کے گڑھ میں ہی جو کورونا بے قابو جی ہے دراصل آپ کو بتا دے دوستو احمد آباد میں بہن کر طریقے سے بڑھنا ہے کیس اسی کے ساتھ ساتھ بیجے پی کاریال میں انجیکشن باتے جانا ہے لیکن دوائیوں کی دکانوں پر اپلبد نہیں آخر یہ ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ کو بتا دے جی ہاں موڈی کے گڑھ میں ہی زبردست طریقے سے کانگریس کی پرچند جیت کے بیچ بھاچپا کو بڑا جھٹکا لگا ہے اے بی وی پی کے چھاتروں کو زیرو بٹے سن نیٹا ملے ووٹ اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آج ممتہ بینر جی کی بنگال میں چار ریلیاں بولے آمیت شاہ اور پی ایم نریندر موڈی جیہ دنگے فیلاتے ہیں یہاں پر سیدھے دنگے باز بول دیا ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اوشا تھاکور کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جنتے نے کہا کہ یہ کیا نوٹنگ کی ہے جیہ دسال آپ کو بتا دلی اندور کے ہائپ جو ہے ائرپورٹ پر بیٹھ کر پوجہ کر رہی تھی کورونا بھگانے کی جس کے بعد لوگوں نے اوشا تھاکور کو جم کر گھیر لیا بولے فیلال بی جے پی میں ایک سا بڑھ کے ایک نوٹنگ کی باز بھرے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اصد ہوئے اسی بڑھ کے موڈی سرکار پر بولے لوگ ڈاؤن سے اس دیش کی ارث ہوئے وستہ پوری گر جائے گی اس دیش کا غریب کیا کھائے گا اور کیسے اپنا گھر چلائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو بیستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ مام آپ کو بتائیں گے الیکشن کمیشن کے خلاف آپ کو بتا دیں سڑکوں پر اتلے ٹی ایم سی کے کاری کرتا بولے فیلال الیکشن آئے ہوگ بھاچ پائے ہوگ بن چکا جیاں ورود کریں گے کیونکہ بی جے پی کی جس طریقے سے دوستو ساتھ دے رہا ہے بی جے پی کا ٹی ایم سی کے چار کاری کرتا مارے گائے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ فیلال بی جے پی دوستو دنگیں کرانا چاہتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے موڈی کا ای بی پی نیوز نے کیا سروے ٹی کا اچسو یا پھر دوستو ٹی کا سنکٹ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دوستو موڈی سرکار کو لوگوں نے جم کر لطال لگاتے ہوئے ٹی کا سنکٹ پر جس طریقے سے ووٹ دیئے ہیں اس کو دیکھ کر گودی میڈیا بھی حیران رہ گئی سوچا تھا ہم موڈی کے خوب وہوائی کرائیں گے ہو گیا الٹا اس کے بارے میں بھی آپ کو وفتار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ لوگ باتا ٹی ایم سی کے کاری کرتا اترے سرکوں پر موڈی کے خلاف اور الیکشن الیکشن کمیشن کے خلاف کھوڑ لیا ہے مورچہ جیا دوستو آپ لوگ بتا جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ فیلائی جا رہی ہے اور ممتد بینر جی کے ٹی ایم سی کے چار کاری کرتا ہوں کی موت ہو گئی اس کو لے کر اب آپ کو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی فز گئی ہے ٹی ایم سی کے کاری کرتا آج سڑکوں پر اتر گئے عام جنتہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دنگے کرا رہے ہیں آپ کو بتا دیں دوستو آپ موڈی سرکار کے خلاف ممتد بینر جی کے کارے کرتا ہوں نے ہنگا حلہ بول دیا بولے فیلال کمیشن آئے ہوگ بھاچ پا آئے ہوگ بن چکا اور موڈی کا جم کر ساتھ دے رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کے طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبریں گلگاری کسانوں کی نئی رن نیتیجی ہیں دوستو کورونا میں بھی نہیں ڈر رہے کسان دراصل دوستو آپ لوگ ہوتا تھے کسان چار مہینے سے سیماوں پر بیٹھے اور اسے میں دوستو یہ بات تو صاف ہے کہ کسانوں کو موت اور زندگی سے فرق نہیں پڑتا ہے جس طریقے دوستو ہمارے کسان بھائیوں نے بینہ کورونا کے تین سو کسان بھائیوں نے جان کھو دی اپنے آپ میں دوستو بڑا ہی دکھ دائک تھا اس لیے کسان نیتا راکش ٹکیج نے بڑا اعلان کرتے ہو گیا کہ فیلال تب تک یہاں سے نہیں اٹیں گے جب تک کہ کسانوں کی مانگیں پوری نہیں ہوں گی کورونا کی گائیڈ لائنز کو بھی دوستو کسان تو کہیں نہ کہیں فولو کر رہے ہیں لیکن دوستو بی جے پی کے اند بھکت انس کو فولو نہیں کر رہا ہے آپ کو بتا دوستو کمب کے میلے میں لاکھوں لاکھوں لوگ ایسے جو کہ بینہ گائیڈ لائنز جاری کیے کمب کے میلے میں اور وہاں پر آرام سے اسنان چل رہا ہے لیکن وہاں پر گائیڈ لائنز کو کوئی فولو نہیں کر رہا ہے شردہ لوگوں کی جو شردہ ہے دوستو وہ اس طریقے سے نکل لئی لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ دوستو آج کسان بھی اس پر ہیں لائن پر کسانوں نے بھی صاف کر دے کہ فیلال کورونا یا کورونا کا باپ گھر تو تبھی واپسی ہوگی جب ہمارے پوری طریقے سے جو یہاں پر ہماری مانگو کو مان لیا جائے گا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کروگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خواہ نکل گا رہی فیلال آپ کو بتا دوستو آج تک اور بی پی کے سروے میں موڈی سرکار کی بہنکر ہار جی ہے دوستو ہمیشہ دوستو گوڈی میڈیا ایک چیز اپناتی ہے وہ سوچتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے موڈی سرکار کو اچھا دکھا دے اب گوڈی میڈیا نے سوچا کہ چلو ہم ایک سروے کراتے ہیں ٹی کا اتصاف یا پھر دوستو آپ کو بتا دے ٹی کا سنکٹ اب آپ سوچ نہیں سکتے دوستو یہ جو ٹی کا اتصاف نام دیا ہے یہ موڈی سرکار نے دیا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کہنا تھا کہ آپ ٹی کا اتصاف مناتے لیکن اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے دوستو زیرو بٹے سنناٹا سوال سب سے پہلا یہی اس کے بعد دوستو اے بی پی نے ایک سروے کروایا جس میں انہوں نے ایک اپشن رکھا موڈی کا ٹی کا اتصاف دوسرا رکھا ٹی کا سنکٹ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی دوستو جو ٹی کا اتصاف تھا اس کو جو ہے صرف 36 پوائنٹ ملے 36 پوائنٹ 3 اس طریقے سے جو ہے یہاں پر ان کو پوائنٹ ملے جس کے بعد دوستو ٹی کا سنکٹ پہ لوگوں نے 63.7 پوائنٹ دے جالا سوچ یہ دوستو یعنی کہ اس کا ڈبل اب اند بھکتوں کو لگ گئی مرچی دوستو کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے اے بی پی نیوز نے یہ سروے کیا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ موڈی سرکار کے خلاف 63 پرتیشت جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے کیونکہ دوستو یہاں پر جس طریقے سے ٹی کا کرن کی کام چل رہا ہے اسے دیکھ کر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ فیلال کچھوے کی چال سے ٹی کا کرن ہو رہا ہے ہمارے دیش کی جو ویکسین تھی وہ دوسرے دیشوں میں ایکسپورٹ کر دی گئی ہے کئی جگہوں پر بیج دی گئی ہے اب سوال تو دوستو کھڑے ہوں گئی بھئی موڈی سرکار جو کہ بڑے بڑے دعوے کرتی تھی آج دن میں کورونا بھگائیں گے آج پھر سے دوستو ہمارے دیش میں کورونا کی استطیتی خراب بڑھ چکی کہ فیلال دیش کی جنتہ پریشان ہو گئی ہے یہ سوال دوستو بار بار جو یہاں پر آنے سے ہی کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جس طریقے سے اس چیز کو غائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلال پوری طریقے سے دوستو ایکسپورٹ ہو چکے ہیں اے بی پی کے ووٹر سروے میں دوستو 63 پرتشت لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ٹی کا اتصاف نہیں بلکہ ٹی کا سنکٹ ہے آنکھیں کھولو موڈی سرکار اپنی آنکھیں کھولو اب تو اب تو لوگ بھی کہنے لگے ہیں دوستو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی سبرمنیم سوامی نے ہی کھولا موڈی کے خلاب مورچہ بولے لوگ تنتر کی حالت خستہ اس دیش کی ارث ویبستہ کی حالت خستہ اور اس دیش کو موڈی جی نے دیا ہی کیا ہے صرف سنکٹ اور دوستو پوری طریقے سے سبرمنیم سوامی نے دوستو دگج نیتہ مانے جاتے جو کہ بھارتی جنتہ پاٹی ہے انہوں نے ہی اب جو موڈی کے خلاب مورچہ کھول کے کہا کہ فیلال موڈی نے اس دیش کو سخت جس طریقے سے ارث ویبستہ بگڑی ہے جس طریقے سے ہمارے دیش پر سنکٹ آیا اس کا ذمہ دار کوئی اور دہی بلکہ پردان منتری نریند موڈی ہے جی ہمارے دیش کے لوگ تنتر کے حالت خفتہ ہو چکی ہے یہاں تک کہ موڈی سرکار نے چین کے ساتھ بھی ہمارے دیش کو ایک طریقے سے بیج دیا یہ ہے دوستو اس طریقے سے سبرمنیم سوامی نے ہی موڈی کے خلاب مورچہ کھول دیا سوچئے دوستو جو سبرمنیم سوامی بی جے پی کے نیتہ مانے جاتے دگج انہوں نے ہی بھاچتی جنتہ پاٹی کی پول کھول دی ہے کیا دوستو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات نہیں ہے کہ فیلال بی جے پی کے نیتہ ہی بی جے پی والوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ سوچنے والی بات ہے دوستو آج بھارتی جنتہ پاٹی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن فیلال اگر دیکھنے جاؤ تو زیرو بٹس انناٹا کے علاوہ اور کچھ آپ کو اور ہمیں ملے گا نہیں جیہاں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبرنگلگار ہے آج ممتہ بینر جی کی بنگال میں چار ریلیاں بولے امید شاہ اور پردان منطری در گئے ہیں جیہاں پورا پورا کا پورے بی جے پی جو ہے یہاں پر بنگال میں آگئی ہے جیہاں دوستو داصل دوستو نریند موڈی اور امید شاہ کو اپنی ہار سامنے دکھائی دے رہی ہے اس کا یہی نتیجہ ہے جو دوستو جو پردان منطری اور نریند جو گرہ منطری امید شاہ اور نریند موڈی بوکھلا رہا ہے اب آپ کو بتا ہے دوستو آج ممتہ بی دیدی کی چار ریلیاں ہیں تو وہیں پی ام موڈی کی بنگال میں تین ریلیاں اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی آٹھ چرنوں میں چناؤ کر آئے یا دس چرنوں میں چناؤ کر آئے بھارتی جنتہ پارٹی کا سپڑہ صاف ہونا تیہ ہے جس طریقے سے بی جے پی کے دوستو ایک طریقے کہہ سکتے ہیں بنگال میں بائیکوٹ کیا جا رہا ہے اور ممتہ بینر جی کی پرچنٹ جیت دکھائی دے رہی اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ فیلال بھارتی جنتہ پارٹی کو دوستو زیرو بٹا سنناٹا کے نام پر ووٹ مل رہا ہے اور اس چیز کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ بھلے ہی امید شاہ گرہ منطری امیشا اور نریند موڈی چیخ چیخ کر کہہ دیں کہ جیت ہماری ہو رہی ہے لیکن دوستو اس بات کو آپ اور ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ فیلال نریند موڈی اور پردھان اور امیت شاہ کی قراری ہار ہونے والی ہے بنگال میں اور اس کا ریزلڈ ابھی ہی دکھائی دیا ہے جس طریقے سے بنگال میں رات و رات کھیل پڑھٹا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبریں گلگاری سپریم کورٹ میں ہوئے پچاس پرتیشت سے بھی زیادہ لوگ کورونا پوزیٹیو جی ہے دوستو اب سپریم کورٹ تک بھی کورونا پہنچ گیا پچاس پرتیشت لوگ سپریم کورٹ کے کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں جس کے بعد اب سپریم کورٹ میں صرف ویڈیو کال سے ہی کام ہوگا یعنی کہ اب جس صاحب جو بھی فیصلے سنائیں گے وہ ویڈیو کونفرنسنگ کے دوارہ ہی سنائے جائیں گے حالانکہ دوستو پہلے جب کورونا کا پہلی لہر آئی تھی تب بھی ویڈیو کونفرنسنگ کے دوارہ ہی سپریم کورٹ کے جج دوستے وہ سارے فیصلے سنائے تھے اور اب اسی طریقے سے جج جو ہے وہ سارے فیصلے سنائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کے پچاس پرتیشت لوگ کورونا سنکرمیت ہو گئے ہیں اس سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب جج صاحب جو ہے وہ ویڈیو کونفرنسنگ کے دوارہ ہی اپنے سارے فیصلے سنائیں گے یعنی کہ دوستو بھارتی جنتا پارٹی کی جو ناکامی ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئی جس طریقے سے کورونا پھیل لائے تالی تالی اور جالی بجانے سے بھی کچھ نہیں ہو پایا نریندر موڈی کی باتیں ہوا 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 ہی نکلیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبر نکل گا رہی ہوئے سی بھڑھ کے نریندر موڈی پر بولے فیلال اس دیش کی ارث ویوستہ کو ڈوبا دے گا لوگ ڈاؤن دوستو آپ لوگ بتا دے زبردست طریقے سے اویسی ایک بار پھر سے بھڑک گئے ان کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگانا سمسیہ کا حل نہیں ہے لوگ ڈاؤن جو ہے غریب غریب کی جیب پر مارے گا اور غریب کا پیٹ پر بھی حملہ کرے گا لوگ ڈاؤن کے بعد غریب جی نہیں پائے گا اور اس دیش کی ارث ویوستہ اور بھی گر جائے گی آپ کو بتا ہے دوستو لگتا لوگ ڈاؤن کی استیتی بنتی جا رہی جس کو لے کر سب لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں اب اسد ویسی نے موڈی سرکار پر نشانہ ساتھ تھے کہا کہ فیلال لوگ ڈاؤن لگانا سمسیہ کا حل ہی نہیں ہے اور پہلی بات تو یہ کہ لوگ ڈاؤن لگا ہی نہیں سکتے ہیں دوستو کہیں پر بھی دوستو پورے جتنے دیشوں کورونا فیلا تھا سب نے پالی نجات لیکن بس ایک ہمارا دیش ہی ہے جہاں پر ہمارے پردان منتری واقعی میں قابل اتعریف ہیں جو اپنے دیش کی جو ویکسین تھی دوسرے دیشوں ہم بات آئے اور اب ہم ٹھنٹن گو پال یہ ہماری استیتی ہو چکی کہ دبل لوگ ڈاؤن اگر لگ گیا ہے نا دوستو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس دیش کا غریب مر جائے گا کیونکہ اس کی جم میں یوں ہی پیشہ نہیں ہے پچھلے سال کی مہام آ رہی کا فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فیلال دوستو آپ کو بتا دے اب زبردست طریقے سے بھڑکا چناو آیوگ پر لوگوں کا غصہ فوٹا بولے فیلال چناو آیوگ نہیں موڈی کا دلال آیوگ بولو اس کو جی ہیں دوستو آپ کو بتا دے اب الیکشن کمیشن پر دوستو سوال اٹھنے کھڑے ہو گئے جس طریقے سے دوستو الیکشن کمیشن بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دے رہا ہے جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی کتنہ ہی جھٹلا ہے لیکن دیش کی جنتہ کو دکھ رہا ہے کہ کیسے الیکشن کمیشن نہ صرف کانگریس کا ویروت کرتا ہے دوستو بلکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ دیتا ہے اور ترمول اور کانگریس اگر کچھ بھی سوال اٹھاتی ہے تو یہ الٹا مرنرین موڈی ان پر ہی سوال اٹھا دیتے کیا دوستو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کس طریقے سے بی جے پی کے پکش میں الیکشن کمیشن سارے فیصلے لے رہا ہے آٹھ چرنوں کا چناؤ کرانا سب سے پہلا پکش میں بی جے پی کے اترا اس کے بعد جس طریقے سے بنگال میں ہنسہ ہوئی دوستو اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی چار لوگوں کی موت دوستو غلط فہمی سے ہوتی ہے ایسا چناؤ آئوک کا ماننا ہے تو پھر تو آپ بھی سمجھ سکتے کہ چناؤ آئوک کیا کر رہا ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں کر اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نے گلگا رہی فیلال آپ کو بتا دوستو یو پی میں دھارہ ایک سو چوالس کئی جگہ اوپر دھارہ ایک سو چوالس لاغو یو پی کے کئی علاقوں کو دوستو بین کر دیا گا ہے جی ہے دوستو آپ لوگ بتا دیو پی میں کورونا کے معاملے پڑھتے جا رہا ہے جس طریقے سے سی ایم یوگی بنگال میں جا جا کر دوستو دورے کرنا سے ایک بات تو صاف ہو گئی کہ فیلال اپنے پردیش کو نہ دیکھتے ہوئے دوسرے کی جگہوں پر جانا یہ ہمارے یہ ہمارے اتر پردیش کے سی اے میں جی ہے دوستو یہ حالت ہو گئی ہے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی کہ انہیں ستہ کے سامنے نہ لوگوں کی جانے دکھائی دیتی ہیں نہ جو یہاں پر دوستو لوگ تنتر دکھائی دیتا ہے لوگ تنتر کی تو جیسے مانو دھجیاں اڑانی کی قسم کھالی ہو بھارتی ہے جنتہ پارٹین اور جس طریقے سے کورونا کے کیس بڑھتے جا رہا ہے اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دوستو کہ یہ دیش کی جو جنتہ ہے جو ایکنومی اور پوری طریقے سے ڈاماڈول ہو چکی ہے لیکن فیلال موڈی سرکار کو کیا انہیں تو اپنی سرکاریں منانا ہے اور بس دیش کی جنتہ جائے بھار میں فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگا رہے ہیں اوشا ٹھاکور کا سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل لوگوں نے جم کر بکھی گالیاں جی ہیں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں اوشا ٹھاکور کا ایک ویڈیو آیا جس میں وہ اندور کے اندور کے دوستو آپ کو بتا دیں ہوای اڈیو پر بیٹھ کر وہاں پر جو کورونا بھگانے کی پوجا کرنے لگی لوگوں نے کہا کہ بی جے پی کی کم نوٹنکی دیکھی تھی ابھی ہم نے ابھی اور نوٹنکی بات باقی ہیں اوشا ٹھاکور دوستو وہاں پر بیٹھ گئیں ہوای اڈیو پر اور وہاں پر نوٹنکی کرنے لگی جی ماسک نکال کر پوجا کرنے لگیں کورونا بھگانے کی سوچئے دوستو یہ ہے گوبر بھگتوں کی اور اند بھگتوں کی ٹولی جو سوچتے ہیں پوجا کرنے سے پوجا پاٹ کرنے سے کورونا بھاگ جائے گا یعنی کہ دوستو اس طریقے کی جو اند بھگتی ہے پہلے موڈی جنہیں دیے جلوائے پھر تھالیاں بجوائیں اب یہ آئی ہے تو یہ جو ائرپورٹ پر جا کر پوجا کرنے لگیں اب دوستو آپ بھی دیکھئے کہ بی جے پی کے لوگ کتنے سمجھدار ہیں فیلال اگر آپ بھی شانتی پورنگ سے پی ایم کی ان سبھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہیں اور آپ مانتے ہیں سرکار ایک تانشہ سرکار اس کو تدکال میں اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بندے ماترم جے